بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈی سرکار کی وزیراعظم عمران خان کے موبائل فون کی جاسوسی کرنے کی کوشش پاکستان کو مزید ایک ارب پانچ کروڑ ڈالر قرض ادائیگیاں موخر ہونے میں ریلیف ملنے کا امکان وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر چاوید واجوہ سے ظلم خلیل سات کی ملاقات افغان مسئلے پر تفصیلی بات چیت پاکستان میں پیٹرول سستہ ہونے کی امید پیدا ہو گئی سعودی عرب سمیت خلیجی مو مالک میں ایدل اضحاء منائی جا رہی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی کوشش ایک بات پھر ناکام امریکہ کی تعریف پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف ترک صدر عجبتی بردوان نے افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی سرزمین پر قبضہ طالبان کو زیب نہیں دیتا ترک صدر عجبتی بردوان نے طالبان کی جانی سے ترکی کو دیئے گئے انتباہ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کو اپنے مسلمان بھائیوں کی سرزمین کا قبضہ چھوڑ کر بردوان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے اور طالبان کا رویہ ہمارے اقدار کے برعکس ہے ترک صدر عجبتی بردوان نے ان خیالات کا اظہار ترک جمہوریہ شمالی قبرس کے دورے پر روانگی سے قبل پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے کیا ترکی نے امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاق بعد قابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی تھی جس کے بعد سے امریکی اور ترک حکومت اس حوالے سے راحتے میں ہیں گزشتہ ہفتے طالبان نے ترکی کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان ائرپورٹ پر ترک فوج کی موجودگی سے سنگی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ترک صدر عجبتی بردوان سے جب طالبان کے اس بیان کے متعلق پوچھا گیا تو ترک صدر عجبتی بردوان کا کہنا تھا کہ اس بیان میں ہمیں ترکی کی ضرورت نہیں ایسا کوئی جملہ نہیں ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیروٹی کے لیے پور عظم ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقہ تیامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے یہ بات پاکستان میں تائنات چینی سفیر نووینگ رونگ سے ملاقات کے موقع بر گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے داسو واقع پر چینی حکومت اور سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج چین کے ساتھ تعلقات کی بہت قضر کرتی ہے انہوں نے پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیروٹی میں مکمل سپورٹ اور تعاون کی بھی یقین دھانی کروائی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں دشمن قوتوں کے عظائم نکام بنانے کے لیے مستحکم رہنے کی ضرورت ہے دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے ہم آہنگی پر اعتفاق کیا خبر کی اقلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی سافٹ ویر کے ذریعے موبائل پر کی جانے والی گفتگو کی جاسوسی کے لیے وزیراعظم عمران خان کے پرانے نمبر کو بھی ہٹ لسٹ میں رکھا گیا تھا امنسٹی انٹرنیشنل کی معاونت سے مکمل ہونے والے عالمی خبر ادارے کی انیورسٹی گیشن ریپورٹ میں اسرائیلی کمپنی ایس این او کے سافٹ ویر کے ذریعے دنیا بھر کے پچاس ہزار سے زائد اہم سیاسی سماجی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے موبائل فون کی جاسوسی کا انکشاف کیا گیا اس بہتی گنگا میں سب سے زیادہ بھارتی وزیراعظم نندرہ موڈی نے ہاتھ ہوئے اسرائیلی کمپنی ایس این او کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے موڈی سرکار نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ اپنی ہی کابینہ کے وزرہ اور حلیفوں کی جاسوسی کروا کے پست ذہنیت اور بلدلی کا ثبوت دیا انویسٹیگیشن ریپورٹ کے اقتباسات جیسے جیسے منظر آم پر آ رہے ہیں ویسے ویسے موڈی سرکار کے سیاہ کارنامے بھی بے نکاب ہو رہے ہیں کیا رہے کہ جاسوسی کے لیے دنیا بھر کے ایک سو اسیس حافیوں کے موبائل فون نمبر کی فہرست بھی ملی ہے اس حوالے سے ایک ایسا انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کے سافت ویر کے ذریعے موبائل فون کی جاسوسی کے لیے بھارت کے اپوزیشن رہنما راہل گاندی کا نمبر بھی فہرست میں موجود تھا اسی طرح انویسٹیگیشن صحافیوں کو وزیراعظم امران خان کا پرانہ موبائل نمبر بھی اسی ہٹ لسٹ میں ملا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کو مزید ایک ارب پانچ کروڑ ٹالر کرز ادائیوں میں بڑا ریلیف ملنے کا امکان پاکستان نے پہلے محلے میں مئی تا دسمبر دوہزار بیس میں ایک ارب ساٹھ کروڑ اسی لاکھ ڈالر کا ریلیف حاصل گیا جنوری سے جون دوسرے محلے کے تحت بھی کرز ریلیف ملا پاکستان کو کرونا اخراجات کے لیے جی ٹونٹی ممالک سے کرز ریلیف ملے گا ذریعہ وزارت خزانہ کے مطابق کرونا اثرات اور انصداد کرونا اخراجات کے لیے پاکستان کو جی ٹونٹی ممالک سے مزید کرز ریلیف ملنے کی توقع ہے دوسرے 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 د براہ افغانستان ظلم خلیزات نے ملاقات کی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تنازعہ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے وزیراعظم آفیس سے جاری کرلا علامیہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے ظلم خلیزات نے ملاقات کی جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور افغان امن عمل کو تیز کرنے کے حوالے سے امور پر گفتگو کی گئی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے وسیع بنیاد اور جامعہ سیاسی تصفیع پر زور دیتے ہوئے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کے مصبت کردار کو بھی اجاگر کیا ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں تنازعہ اور عدم استحکام میں اضافہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ایسی صورتحال میں پاکستان کو سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ افغانستان میں پاہدار امن سے علاقہ معاشی رابطوں کو فروغ ملے گا وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پور امن اور مستحکم افغانستان کے لیے مستقل حمایت کرے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کے لیے کوششوں میں امریکہ اور دیگر متلکہ ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں پیٹرول سستہ ہونے کی امید پیدا ہو گئی عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں بڑی گراورٹ تفصیلات کا مطابق پیر کے روز عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں پانچ فیصد کی زبردست گراورٹ دیکھنے میں آئے جس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں کم ہوتی ہوئی قیمتوں کا مصبت اثر پاکستان کی مارکیٹ میں بھی پڑے گا بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز پیٹرولیم برامد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کے لکن ممالک تیل کی پیداوار بڑھانے کے معاہدے پر متفق ہو گئے تھے جس کے بعد پیر کے روز برنیٹ آئل کی قیمت میں ساڑھے تین ڈالر فی بیرل یعنی پانچ فیصد گراورٹ دیکھی گئی خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب متحدہ عربہ مرحہ سمیت خلیجی ممالک میں عیدل اضحہ منائی جا رہی ہے سعودی عرب یو ای سمیت خلیجی ملکوں میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عیدل اضحہ منائی جا رہی ہے مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں نماز عیدل اضحہ ادا کرنے کے بعد مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے کربانی کر رہے ہیں سعودی عرب میں عید کا بڑا اجتماع مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا جہاں حاجی سمیت لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی اور کرونا کی وجہ سے سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر کا مکمل خیار رکھا عیدل اضحہ کے موقع پر کرونا وبا کے خاتمے اور امت مسلمہ کی سلامتی و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی امریکہ برطانیہ اور جاپان میں بھی آج عیدل اضحہ منائی جا رہی ہے اور مسلمان سنت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے کربانی کرنے میں مطروف ہیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں فیٹف کے اقدامات کے حوالے سے امریکہ کی جانی سے پاکستان کی تعریف کی گئی جبکہ بھارت کی جانی سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی غیر ملکی خبریسہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ترجمان امریکی وزیر خارجہ نیٹ پرائس نے پریس کانفوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیٹف کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان نے قابل قدر اقدامات کیے اور پاکستان ستائیس میں سے چھبیس نکات پر پیچ رفت کر چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایف ایٹی ایف سے متعلق پاکستان کے اقدامات سے اگاہ ہیں اور پاکستان باقی نکات پر بھی احسن طریقے سے عمل کرے گا انصداد دشت گردی کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے اس موقع پر بھارتی صحافی نے پاکستان کو فیٹف کی گرین لس میں رکھنے سے متعلق سوال پر اسے مو کی کھانا پڑی اور بھارت کی جانے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حنگیبان پاکستان زندہ بعد پاکستان آرمی پاہندہ بعد